سارے ہی دوست یہاں پہ گٹھے ہیں اور بہت انفارمل گپ شپ ہو رہی ہے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے بڑے عرصے کے بعد ہمیں ایک گپ شپ کرنے کا ایک دوبارہ ری انرجائز ہونے کا موقع ملا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ایک چھوٹا سا واقعہ صرف آپ سے شیئر کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا کچھ دن پہلے میری ایک ریالٹر ہی تھے ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی انزو ایک برینڈ ہے تو میں ایک دم سرپرائز ہو گیا کہ اس نے یہ کیا بات کیا میں نے کہا کیسے کہتے جی انزو جونس ہے زبردست کام کر رہا ہے ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے میں نے کہا کون سے ٹی وی پہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی سما پہ آئے ہیں تو مجھے ایک دم ساری چیزیں ریکال ہونے لگیں کہ واقعی یہ اگر وہ اس کا یہ فیڈ بیک ہے تو یہ فیڈ بیک انزو کے بارے میں اگر ہے تو وہ صرف اور صرف جونس ہے فریض زکا باجوا صاحب جو ہمارے منٹور ہیں لیڈر ہیں ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے اور پاک یو کے مرونے منت ہیں جس کو علیم خان صاحب نے ایک زبردست ڈیولپمنٹ کے ساتھ یہاں پہ لوگوں کے سامنے لائے ہیں اور یہ ڈیلیوری دی ہے تو یہ آپ کو ایک بتاتا ہے کہ ایک سیلز پارٹنر جس نے ایک بہت ہمبلی سٹارٹ کیا اور اس کو لوگ ایک ریکنائز کر رہے ہیں اس برینڈ اور آپ سوچیں کہ جس کو جو یہ رسپیکٹ ہے یا جس کو مقام ہے جس کی وجہ سے ملا ہے تو وہ کتنا بڑا ہے تو پارک یو اس نو ڈاوٹ جس طرح فریض زکا باجوا صاحب نے کہا کہ برینڈ جو ریکنیشن کے اوپر جو ایک سوے وغیرہ ہوا ریسرچ ہوئی اس کے اندر پارک یو موسٹ ایمرجنگ ریل سٹیٹ برینڈ کے طور پر آیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے آج جب ہم پارک یو کو دیکھتے ہیں مختلف ریلز کے اندر مختلف جو آپ کی کرکٹ کی ریویوز آتے ہیں جو شورٹ ویژنز آتے ہیں اس کے اندر پارک یو پیچھے لکھا ہوتا ہے وہ پارک یو ہمیں انرجائز کرتا ہے ہمارے میمبرز کو انرجائز کرتا ہے وہ ایک برینڈ ورث ہماری بیلڈ کر رہا ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یعنی ایک دفعہ تو آپ نے پے کر کے ٹی وی پہ چلایا پر اس کے بعد آپ کے سوشل میڈیا پہ وہ آپ کا فری چال رہا ہے لائف ٹائم تو وہ جو برینڈ ایمیج کریٹ کر رہا ہے جو آئیڈیا جنریٹ کیا گیا وہ آسم تھا اور اس چیز نے ہم جو جتنے بھی سیلز پارٹنر ہیں ان کو بھی اپرچونٹی دی گروہ کرنے کی ہم نے بھی اپنی جونسی آفیسیز اپگریٹ کیے ہمارے بچوں نے گاڑیاں اپگریٹ کی اپنے گھر بنانے جا رہے ہیں تو دس آل کریڈٹ گوز ٹو پارک یو سٹی چیئرمین عبدالعلیم خان صاحب اور فریض زگا باجوہ صاحب جنہوں نے ہمیں ایکسٹر آرڈنری لیڈرشپ دی تو یہ ایک چھوٹی سی مثال سے جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پارک یو کتنی زبردست پروگرس اچیف کر رہا ہے اور پھر یہ این نو سی ریسٹوریشن یعنی یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ لیا ہے پھر دوبارہ ریسٹور ہوا ہے اور آج پھر ریسٹور ہو رہا ہے تو اللہ کہہ یہ پروسس یہاں پہ آپ رک جائیں اور ہمیں جو ان سے کام کرنے کا جو برپور موقع ہے وہ ہمیں ملے ایزا پارک ویو اور یہاں جس ہاں فریض صاحب نے کہا کہ جو اس سائٹ پہ پارک یو ہے اس سے بڑا پارک یو سائٹ پہ بن رہا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمیں اپورچونٹی دے گا کہ ہم اس پروسس کو اور زیادہ تیز کر دیں تو بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا اور پارک یو کا کہ انہوں نے اپورچونٹی دی ہمیں گروہ کرنے کی بھی اور آج اس محفل کو شکریہ اسلام علیکم